مہاتمہ بدھ کے ویسے میں روچک جانکاریاں ایک چھوٹا سا راج جس کا نام کفیل وستو تھا وہاں کی بہت ہی پرتاپی راجہ سدودھن تھے ان کا ایک پوتر جس کا نام صدارت تھا بچپن سے ہی صدارت کچھ الگ ہی بچار کے تھی وہ بہت بدھیمان تتھا سندر تھے پتا جی چاہتے تھے کہ وہ بھرے ہو کر راجہ بنے تتھا راج کا ساسل سنبھالے کہن تو انہیں یہ پسند نہیں تھا راجہ نے سدارت کو برے ہونے پر سادی کرائی سدارت کی پتنی یسودھرا سندر اور سشیل تھی ان کے ایک پوتر پرابت ہوئے جس کا نام رکھا راہو سدارت کا جیون سکھ سے بیٹ رہا تھا کین تو وہ چاہتا تھا کہ آخر جیون کا کیا اردھ ہے وہ ہمیشہ اس وسائے پر سوچتا رہتا تھا کسی کارن ایک دن سدارت گھوڑے پر سوار ہو کر راج کی اور چل دیئے راستے میں انہیں ایک بردھ ویکتی کو لاتھی کے سہارے جاتے ہوئے دیکھا ان کے چہرے پر جھوڑیاں پر گئی تھی بال سپید ہو گئے تھی آگے بڑھنے پر انہیں ایک بیمار ویکتی ملا جو اپنی بیماری سے پریشان درد سے کراہ رہا تھا اس کے بعد آگے بڑھنے پر انہیں ایک مرت ویکتی جنہیں داہ سنسکار کرنے کے لیے لے جاتے ہوئے ملے اس درست کو دیکھ کر سدارت کافی پرابیت ہوا اور انہوں نے سوچنے لگا یدی جیون اتنا ہی انشچت ہے تو اس کا کیا اردھ ہے وہ اپنے گھوڑے سے واپس گھر چلے آئے اور پھر گھر چھوڑنے کا نشچہ کر لیا انہوں نے اپنے پتاجی اور پتنی کو پاس بلائے اور پھر اپنا بیچار سامنے رکھ دی انہوں نے بتایا کہ زیون کا اردھ کھوجنے کے لیے گھر کو چھوڑنا ہی پڑے گا پھر راجسی وست اتار کر گھر چھوڑ کر بیدا ہو گئے کئی ورسوں تک ادھر ادھر بھٹک کر زیون بیتانے لگی وہ گروہ سے گھان پرابت کیے کنہوں کنتو انہیں شنتوس نہیں ملا انت میں انہیں بودھ گایا میں ایک پیر کے نیچے دھیان لگانے کا اسثان ملا انہوں نے وہاں سات سبتہ تک دھیان کیا اور انت میں انہیں گھان کی پرابتی ہوئی جب صدارت کو گھان پرابت ہوا تو انہیں بودھ کہا گیا بودھ کا اردھ ہوتا ہے جاگریت بیکتی انہوں نے اپنے گھان کا پرچار کرنے کے لیے دنیا بھر میں یاترہ کی انہوں نے لوگوں کو دکھ سے مکتی پانے کا مارک دکھایا بودھ نے اپنے سندیس میں چار آری شتی بتائے دکھ کا شتی جیون میں دکھ ہے دکھ کے کارن کا شتی دکھ کا کارن ترشنا ہے دکھ کے نیرود کا شتی ترشنا کو شماپت کرنے سے دکھ کا انت ہوتا ہے دکھ کے نیرود کا مارک آرچ آشٹانگیک مارک کا پالن کر کے دکھ سے مکتی پرابت ہو بودھ کے سندیس نے دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کو پرابت کیا اس کی سکچہ آج بھی پرسانگیک ہے اور لوگوں کو شانتی اور سکھ کا مارک دکھاتی ہے بودھ نے اپنے جیون کے انتیم ورسوں میں کوسی نگڑ میں بیتائے انہوں نے اپنے ششوں کو اپنے انتیم سبد دیئے اور پھر سانتی سے مرتیوں کو پرابت ہوئے ان کے انتیم سنسکار کے بعد ان کے ششوں نے ان کے افسیشوں کو پورے بھارت میں باتے آج بھی دنیا بھر میں کئی اسطانوں پر بودھ کے افسیز رکھے ہوئے ہیں بودھ کی شکچہ نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو پرابت کیا ان کی شکچہ باؤدھرم کے روپ میں وکسیت ہوئے جو آج دنیا کے سب سے بڑے دھرموں میں سے ایک ہے باؤدھرم کا پراب ایسیا کی کئی دیسوں میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں باؤدھ مندیر اور اسطوب پائے جاتے ہیں بودھ کی وراثت کیول دھارمک ہی نہیں ہے ان کے ویچاروں نے درسن، منو بگیان، ساہت کے چھتروں کو بھی کافی پرابت کیا ان کی شکچہ میں نہت، مانوی ملے آج بھی پرسانگی ہے اور لوگوں کو شانتی کرنا اور گیان کا مارک دکھاتے ہیں مہاتمہ بودھ ایک مہان آدھیاتمی گھنیتہ ہے جنہوں نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی جیون کو پرابت کیا ان کی شکچہ آج بھی پرسانگی ہے اور لوگوں کو دکھ میں مکتی پانے کا مارک دکھاتی ہے بودھ کی وراثت ہمیشہ ہمارے ویچ رہے گی ہمیں شانتی کرنا اور گیان کا مارک دکھاتی رہے گی